بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلیہ کا خارج ہوگا کتنا انرجی سیور ہے یا کتنے وارڈ کا ہے یا کتنے ایمپیئر یہ لیتے ہیں اور کون کون سے فنکشنز اس کے اندر ہیں اس کی انباکسنگ کر کے میں آپ کو اس کی شیپ بھی ہوں گا بلیک کلر میں ہے کرسٹل میں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اس کی انباکسنگ سے پہلے ہم اس کے باکسنگ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کیا اسٹرکشنز وغیرہ بتائی ہوئی ہیں پھر ہم اس کی انباکسنگ کر لیتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں باکسنگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی انورٹر سریز ہے اور ٹین ایئر کی اس کی ورنٹی پیریڈ بتا دیا گیا ہے چار سال کی اس کی پی سی بی کارڈ کی ورنٹی بتا دی ہے یہ وہ کارڈ ہوتا ہے جو اس کو انورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے خدا نہ خاصتا اگر یہ کارڈ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا یونٹ آوٹ آف ورنٹی ہے یعنی کہ چار سال کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی جو پرائس ہے مارگیر سے اگر ہمیں پرچیز کرنا پڑ جائے گا تو پینتیس ہزار سے چالیس ہزار تک کا یہ کارڈ ملتا ہے جو اس کو انورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اگر یہ ورنٹی پیریڈ کے اندر ہے چار سال کے اندر ہے تو یہ کمپنی آپ کو فریری پلیس کر کے دیے گی اور اس کے بعد جو نیچے ہوں نے بتا دیا کہ ہیٹ اینڈ کول مارڈل ہے یعنی کہ ہم اس کو گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بتا دیا کہ کرسٹل سریز ہے اور نیچے جو اس کا مارڈل نمبر بھی بتا دیا ہے ایچ سی ایس اٹھارہ زیرو پانچ اٹھارہ ہزار بی ٹی یو جو بھی یونٹ اٹھارہ سے شروع ہوگا وہ ڈیٹ ٹن کا ہوگا اگر وہ بارہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ ایک ٹن کا ہوگا اور اگر وہ چوبیس سے شروع ہو رہا ہے تو دو ٹن کا ہوگا اور اگر فورٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ چار ٹن کا ہوگا اور آپ ٹو سیمیٹی فائی پرسنٹ انرجی ایفیشنٹ ہمیں بتا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ نارمل ایسی استعمال کر رہے ہو جو انورٹر نہیں ہے اور اس کا منتلی بلاب کا آ رہا ہے دس ازار پہ تو اس کی جگہ اگر آپ یہ ایسی انسٹال کروا لیتے ہو تو اس کا بلاب کا آئے گا صرف پچیس سو روپے اب ہم اس کی انباکسنگ کر لیتے ہیں انباکسنگ کر کے میں آپ کو اس کی شیپ اگرہ دکھا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی باقی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کے وولٹیج کے بارے میں اس کے ایمپیئر کے بارے میں اور اس کے وارٹ کے بارے میں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں کہ آپ کا بل جو ہے وہ کم سے کم آئے اس کی انباکسنگ میں نے کر لی ہے کافی بڑا یونٹ ہے یہ تقریباً دو ٹن سائز کا یہ لگتا ہے باٹی یہ ہے ڈیٹن کا اٹھارہ ہزار بیٹھیو کا بلیک کلر میں ہے خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے اور یہ کرسٹل کے ادھر ہے اس کو جو فرنٹ ہے یہ کرسٹل میں ہے ہومیج کمپنی کا ہے یہ اس کے اوپر بھی ہمیں بتا دیا گیا چار سال کے اس کی پی سی بی کارڈ کی ورنٹی ہے کرسٹل شریف ہے یہ ہومیج کمپنی کا ہے اور انورٹر ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اور ہیڈن ایلی ڈیسپلی ہے اس کے اندر اس جگہ پر اور اس کی جو ایر تھرو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تقریباً ففٹی فیٹ اس کی ہمیں ایر تھرو بتا دی گئی ہے لونگ ایر تھرو ہے اس کی اور ٹی ٹری کمپرسر اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ایریا کا ٹیمپرچر ففٹی سینٹی گریڈ سے بھی ابواب ہو جاتا ہے تب بھی یہ اپنا کام پروپر کرتا رہے گا اکثر اسی ہم نے دیکھے ہیں جب ٹیمپرچر زیادہ ہوتا تو ان کی ورکنگ میں فرق پڑ جاتا ہے بہت اس کی ورکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے اندر آر چار سو دس گیس استعمال کی گئی ہے اور یہ گولڈ فن میں ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا کور اوپن کر کے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے اندر گولڈ فن استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کے فلٹرز ہیں ان فلٹرز کو آپ نے ہر ہفتے میں صاف کر لینا ہوتا ہے اسی ہوتا ہے ان کو نکالنا بھی اور لگانا بھی تو آپ خود ان کو صاف کر سکتے ہیں نکال کے ہر ہفتے میں آپ نے ان کو لازمی صاف کر لینا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ ہمیں اس کے ساتھ پیکٹ دیا گیا ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اس کے کور کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ سمان ہمیں اس کے ساتھ دیا گیا ہے جس کے اندر اس کی ایک تو ہمیں دی دی گئی ہے جس کے اندر مکمل اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوگا وال مانٹڈ یہ یونٹ ہے اس کو ہم نے اتیاز سے ریڈ کر لینا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے اندر ریموٹ بھی دے دیا گیا اور سیل بھی اس کے دے دیا گیا ہیں اس کا جو ورنٹی کارڈ ہے وہ اس کے آوٹڈور یونٹ کے اندر ہوتا ہے ورنٹی اس کی باکسی اوپر ہی ہمیں بتا دی ہے اور باقی کنڈیشنز وغیرہ جو ہیں اس کے ورنٹی کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے ایمپیری استعمال کرے گا کتنے وارٹ کا ہے یا کتنے وولٹیج پر یہ آن ہوگا تو یہ چیز ہم نے اس کے اوپر ہی بتا دی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر میں اس کا مادل نمبر بھی بتا دیا ہے اٹھارہ زیرو پانچ اور کرسٹل سریز ہے انڈور یونٹ ہے اور اس کے جو ریٹڈ وولٹیج ہمیں بتا دی ہیں وہ دو سو بی سے دو سو چالیس تک وولٹیج بتا دی ہیں فریکوینسی بتا دی ہے اور ریٹڈ کولنگ کپیسٹی بتا دی ہے تری پان سو وارٹ ہے اور ریٹڈ ہیٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ تری پان سو دس وارٹ کی ہے اور اس کا جو ریٹڈ کولنگ کرنٹ ہے وہ سین پائنٹ ون ایمپیر ہے ہے اور ریٹڈ ہیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ سکس پائنٹ ایٹ ایمپیئر ہے اور اس کی جو کولنگ انپٹ بتا دی ہے وہ سولو سو بیس کی بتا دی ہے چار سو سے لے کے بائی سو وارڈ تک ہوگی اور ہیٹنگ کے جو بتا دی ہے وہ چار سو سے لے کے تیس سو تک ہوگی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کبھی جو بجلی کا خرچہ وہ کم سے کم کیسے آئے گا آپ اس کو کیسے استعمال کریں کہ آپ کے بجلی کا بھیل جو ہے وہ کم V wrongs سے کم آیا ہے तो اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ نے ایسی انسٹال کروانا ہے تو آپ اس کو کم سے کم مئیرمنت والے room کے اندر انسٹال کرو یعنی کہ چھوٹے size Его room کے اندر آپ اسی کو install کروانا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کے جو dc inverter ac آ رہے ہیں یہ room temperature پر ورک کرتے ہیں فرض کریں اگر آپ نے ایسی کو 36 پر set کر دیا ہے تو آپ کے room temperature جیسے ہی 26 ہوگا تو یہ compan compare یا 1.5 am pair پر آگا جائے گا یعنی کہ بجلی کا بھیلے انتہائی کم ہو جائے گا تو جتنا بڑا روم ہوگا اتنی ہی زیادہ دیر وہ لے گا اپنی تیمپریٹر کو سیٹ کرنے پر اتنی ہی دیر سے وہ بجلی کا خرچ کم کرے گا تو جتنا چھوٹا روم ہوگا اتنی ہی جلدی وہ اپنے ایمپیر ڈاؤن کر دے گا اتنا ہی کم بجلی کا بل آئے گا آپ کا اور اس کی جو ایر تھو ہے وہ فورڈی ہے یعنی ہم اس کو آپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور سائیڈز پر بھی موو کروا سکتے ہیں سائیڈز کے لیے یہ اس کے اندر گریل دی جاتی ہے اور اپ ڈاؤن کے لیے یہ اس کے باہر کور دیا جاتا ہے اب آخر میں میں آپ کو اس کے ریٹ کا پتا رہت ہوں یہ آپ کو کتنے تک مارکیٹ سے مل جائے گا ایک لاکھ بائیس ہزار کا اس کا ریٹ ہے جو کمپنی نے اس کا نکالا ہوا ہے بٹ مارکیٹ سے آپ کو ایک لاکھ سولہ ہزار تک ہی اویلیبل ہے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا کینوڈ اور ہومیج یہ سیم برینڈ ہے آر اینڈ آئی الیکٹریکل امپلائیسز ان کا نیم ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یا آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونز کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ